بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئین کیو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپڈنٹ ویڈیو ہے تمام پنجاب کے گورنمنٹ ٹیچرز کے لئے اور بالخصوص جو ٹیچرز ٹرانسفر پر اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی ہم ویڈیو ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ٹرانسفرز کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے اور کرائٹیریا جو ہے ٹرانسفر کا اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ کرائٹیریا کیا ہے اس حوالے سے چونکہ پانچ ستمبر دوہزار چوبیس لاسٹ ڈیٹ ہے ٹرانسفر اپلائی کرنے کی تو یہ ویڈیو جو ہے اگر آپ اس کو مکمل طور پر دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی مسائل پیش آ رہے ہیں ٹرانسفر کے سلسلے میں وہ سالو ہو جائیں گے اور آپ کے لیے وہ ایک نئی رہنمائی وہ آپ کو مل جائے گی نئی گائیڈنس مل جائے گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کہ ہوا تب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز یا لیٹرس ٹوڈیٹس میں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹرس ٹوڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈیکشن ڈپارٹمنٹ سے لیٹر یا کوئی بھی بیلکنگ نیوز یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ ویڈیوز کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ بروقت شیئر کی جاتی ہے تو چلتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف پہلی جو اپ ڈیٹ ہے اور جو رہنمائی ہے ٹیچرز کے لیے وہ کیا ہے ٹرانسفر ٹپس ہیں محترم اسازہ کرام نوٹ فرمالیں اور اس چیز کو ذہن نشین کر لیں جب آپ ٹرانسفر اپلائی کرنے لگیں تو ان باتوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں ایک تو آپ نے زیادہ سے زیادہ سکول اپلائی کرنے ہیں اس کے علاوہ جس سکول پر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سکول پر پہلے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اپنی جو پریفرنس دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان سکول پر پریفرنس اپنے آگے لے کر آنی ہے یعنی آپ کی پریفرنس آگے ہونی چاہیے یہ پریفرنس اس سکول پر لے کر آنی جن پر آپ کا میرٹ جو ہے وہ زیادہ ہے یا پھر اس پر کسی کی پریفرنس پہلی یا دوسری نہیں ہے پچھلے ٹرانسفر میں آپ کو مبیش پچاس سکول سیلیکٹ کر سکتے تھے اوالے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنا زیادہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کر لیں پچھلے ٹرانسفر میں اپلیکیشن آن لائن سبمٹ کرنے کے بعد ہم اپنا میرٹ اور دوسروں کا میرٹ دیکھنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر سکتے تھے اوالے ٹرانسفر میں آپ نے اس بات پر دیان دینا ہے کہ سبمٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسے ڈیلیٹ کر کے پریفرنس تبدیل کر دیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کا زیادہ میرٹ دیکھ کر اس سکول پر اپلائی نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں کہ سکول پر وہ سیلیکٹ ہوگا لیکن کچھ تیچرز ایسے ہی اپلائی کر دیتے ہیں کہ بعد میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اپلائی کریں گے آپ نے آخری دن تک یہ دیکھنا ہے کہ کسی نے اپنی اپلیکیشن ڈیلیٹ تو نہیں کر دی اس طرح آپ اپنی پریفرنس اس سکول پر پہلے دے سکتے ہیں کوشش بھی کرنی ہے کہ آخری دن تک روزانہ آپ آن لائن بیٹھ کر ان سکول کا میرٹ دیکھیں جہاں آپ نے اپلائی کر ہوا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا ٹرانسفر کسی کس جگہ ہونے کے جہاں وہ چانس ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک امپرٹنٹ بات ہے امپرٹنٹ پوائنٹس ہیں ٹپس ہیں ان ٹیچرز کے لیے جو ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جو کر چکے ہیں اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی پریفرنس جو ہے اس کو بھی صحیح جگہ پہ لائے سکتے ہیں اور ان کو صحیح اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس جگہ پہ ان کا ٹرانسفر ہونا ہے اور کس جگہ دیادہ چانسے ہیں ان کے ٹرانسفر ہونے کے اب چلتے ہیں کہ جو ٹرانسفر کا کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے جن اس کا میرٹ کیا ہے ٹرانسفر کا جی ویورز ایویویشن کرائیٹیریا فار جنرل کٹیگری اس میں سیریل نمبر دی ہوا ہے کہ ایک کمپوننٹ ڈسٹنس ویدن ڈسٹک زلے کے اندر جو فاصلہ ہے میکسیم مارکس اس کے دس ہیں اور ڈسٹنس انٹر ڈسٹک اب اس میں ایک فارمولہ ہے وہ فارمولہ کچھ ایسے ہے کہ ڈسٹنس ویدن ڈسٹک جو ہے اس کے بارے میں ڈسٹنس ان کلومیٹر اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فیفٹی سی اور ملٹی پلائی کرنا ہے ٹیم سے اور ڈسٹنس فرام سکول ٹو سکول شیل بی کنسیڈر اور یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ سکول سے سکول تک فاصلہ جو ہے اس کو دیکھنا ہے انہوں نے گھر سے سکول تک جا آپ کے ایڈریس کو نہیں دیکھا جانا اٹیچر شیل بی آوارڈیٹ امیکسیمم آف ٹین مارکس زیادہ سے زیادہ دس نمبر مل سکتے ہیں اس کو جتنا سکول سے اس کا ایک سکول سے اور دوسرے سکول تک جہاں پہ وہ اپلائی کر رہا ہے فاصلہ زیادہ ہوگا اس کو نمبر اتنے زیادہ آوارڈ کی جائیں گے ارسپیکٹیو آف ڈسٹنس بی آنڈ ففٹی کلی میٹر پھر یہ ڈسٹنس ففٹی کلی میٹر کے بھی ہے کہ انہوں نے کلی میٹر لگائی ہوئی ہے مطلب ہے کہ ٹین مارکس میکسیمم ففٹی کلی میٹر ایسا لگتا ہے دوسرا ہے کہ ڈسٹنس انٹر ڈسٹرک ڈسٹنس ان کلی میٹر ڈیوائیڈ ہنڈر ملٹی پلائی ٹین ڈسٹنس فم ریزیڈنس تو سکول اب جہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو رہائش ہے اس سکول تک میں بھی کنسیڈر فاصلہ کنسیڈر کیا جائے گا ٹیچر شیل بی آوارڈیڈ ای میکسیمہ آف ٹین مارکس اور زیادہ زیادہ اس کو ٹین مارکس دے جائیں گے irrespective or distance beyond ہنڈرڈ کلی میٹر ایک تو یہ ڈسٹنس کے بارے میں بہت جیس کو ذہن نشین کر رہے ہیں یہ ایک فرمولہ ہے ٹرانسفر کے لیے دوسری بات ہے کہ length of service آپ کا دورانیہ کتنے سکول میں کتنی سکول میں کتنی سکول ہو چکی ہے جہاں سے آپ دوسرے سکول کے لیے ٹرانسفر کر رہے ہیں The number of years served 25 multiply 05 تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کو اگر پچیس سال ہوئے ہیں تو اس میں تقسیم پچیس ہوگا جتنا عرصہ آپ سرف کر چکے ہیں سکول میں اس کے پر پچیس تقسیموں کو اور پانچ سے ضرب دیں گے teacher may be awarded maxima of five marks against the component even through he she has served far more than 25 years آگے ہے تیسری نمبر پر academic qualification اس کے پانچ نمبر maximum اس میں فرمولہ یہ ہے کہ جس کی پی ایچ ڈی ہوگی اس کو پانچ نمبر لے گے اور جس کی ایمفل ہوگی اس کو جہاں تین نمبر دے جائیں گے ایمفل والا جہاں وہ تین نمبر لے گا اور پی ایچ ڈی والا جہاں اس کو پانچ نمبر جہاں award کی جائیں گے award of respective degree not result card degree جو ہے اس کو دیکھا جائے گا نمبر کے result card کو shall be considered teacher having PhD degree shall not be awarded marks allocated to ایمفل degree اب یہاں پہ یہ چیزیں جہاں ان کو مدر نظر رکھنا ہے تین پوائنٹ ہو گئے اب چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف چوتھو اور پانچوں پانچ ہے کہ تین پوائنٹ سکول اس سکول میں کتنا تین پوائنٹ ہوئے اس کے بیس نمبر ہو گئے اور نمبر آف جیئے سرڈ کتنا سرڈ سرڈ کی ہے اس کے جو ہیں وہ ٹوائنٹی فائی ڈیوائیڈ اور ملٹی پوائنٹ تین پوائنٹ گریٹ شل بی کنسیڈر فار الوکیشن آف مارس ٹرانسور آن دا بیسی آف لو ایس ٹی آر لو ایس ٹی آر کی بینہ پہ جو ٹرانسور بیسی ہے اس کے دنس نمبر ہو گئے نمبر آف جیئے آفٹر سچ ٹرانسور یہ ٹوائیڈ ملٹی پوائنٹ نمبر آف جیئے سرڈ بائی ٹیچر ان سکول آفٹر ہز آر ٹرانسور آن دا بیسی آف لو ایس ٹی آر شل بی کنسیڈر جی بیورز یہ ویڈیو جو ہے ایک انتیاج امپرٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی اس کو لائک کمنٹ اور شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ